خواتین و حضرات صفائی نصف ایمان ہے اور جب صفائی کی بات ہو تو سب سے پہلے شروع کرنا چاہیے اپنے موہ سے اگر موہ کی آپ صفائی صحیح نہیں کرتے ہیں تو بڑے پرابلمز کا شکار رہتے ہیں اورل ہائیجین is very important اور ہمارے پروڈیوسر صاحب آوان صاحب آج تک ہم سے یہی سوال پوچھوانا چاہتے ہیں ڈینٹس سے کہ کون سا ٹوٹ برش استعمال کریں کون سا ٹوٹ پیس استعمال کریں جس سے ان کے کالے دانت واپس سفید ہو جائیں گے لیکن ان کے دانتوں میں جو کیڑا ہے وہ بار بار لوٹ کر آجاتا ہے وہ فلنگ کراتے ہیں پھر سے کیڑا آجاتا ہے ڈینٹس ہمارے ساتھ موجود ہے پوچھتے ہیں ان سے کیا وجہ ہے کہ ہمارے آوان صاحب جو ہیں ان کو پھر سے پروڈیوس رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سانت جمال من اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈینٹس ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے کیوں ہمارے کمیونیٹی میں آج تک ٹوٹھ پیسٹ کے سوال پوچھے جائیں ہیں ہاں میں پچھلے تقریبا دس سال سے شوز کرتی رہی ہوں ڈفین چینل پر اور آج میں مجھ سے پہلا سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ کو دھویں نکرنے رہتے ہیں میں کیسے ماروں پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں اگر کتنا بھی آؤٹریچ پرگرامز کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی ہم cams کرنے جائیں یا کہیں پر بھی میں کوئی سیشن دے رہے ہوں تو پہلا قویشن سب کا یہی ہوتا ہے کہ ریلیٹیڈ تو دس اور ابھی تک لوگوں میں اعوانیس نہیں ہے مجھے سمجھ میں آتا کہ ہم اتنے آگے ہو گئے ہیں اب نیٹ ورکنگز اتنی فاسٹ ہے اور اب ہم مجھے سکھانے کیا ہم کسی بھی دنٹس کو ہے کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو پیپل نو ایری تین لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک اپنی پرکسیس پر نہیں کیا بہت ساری لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اب توتھ پیسٹ کیلنگ پر توتھ برشنگ کیلئی کریمز اب آگے ہیں اور وہ کریمز سنے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میڈکیٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ کا انیمل اگر کریک ہو گیا ہے تو اس کو رپیر کریں گی آپ کے گمز کو ٹھیک کریں گی تو توتھ پیسٹ کا زمانہ چلا گیا کیمز کا آگے کیا ہے توتھ پیسٹ اور توتھ پیسٹ میں کوئی بہت زیادہ دیفرنس نہیں ہے کیم مطلب وہ زیادہ کیمی فارم کے اندر ہوتی ہے بیسی کلی توتھ پیسٹ میں ابریسی پارٹیکلز زیادہ ہوتے ہیں دونوں کا کام سیم ہی ہوتا ہے کیوں کیوں رکمند کر رہے ہیں کچھ کنڈیشن میں جہاں کے پیشنٹ کسی پرٹیکلر کنڈیشن سے مطلب اس کو کوئی کنڈیشن ہے بلیڈن ہو رہی ہے سنسیٹیویٹی ہے تو وہاں پہ فور امین وائل ہم کریمز پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریم یوز کر لیجائے یا کوئی جیل یوز کر لیجائے بات اگر ہم گرگلر بیس پہ بات کریں ابھی بھی توتھ پیس کو کوئی اور چیز نہیں ہمیں سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں توتھ پیس is always there توتھ پیس کی جو اپنی جگہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کریم کرنا سٹارٹ کریں گے تو توتھ پیس ہم چھوڑ دیں اچھا ہے آپ نے کسی چیز کے ساتھ ملا لیا اور آپ نے یوز کر لیا اب وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہے کیونکہ کریمز میں بسیقلی کیا ہوتے کہ مدیکیشن زیادہ دالی جاتی ہے تاکہ پیشنٹ اگر کسی کنڈیشن سے گزار رہا ہے بالفرص اگر بلیڈنگ ہے تو وہ بلیڈنگ کو کیسے کور کرے گی تو وہ کریمز کے کالیٹی تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ بھی اس پر تھوڑی سی لپکش آئی کریں کیا پرابلم ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جانا پڑے ہمارے جو موں کے مسائل ہے اگر کئی سے بلیڈنگ ہو رہے تھنڈا پانی پی لو کدھے ٹھیک ہو جائے گی کیڑا ہے کیڑا مطلب ہم جائیں گے نہیں ڈاکٹر کے پاس یہ کیڑا ہے سیرش اس کیڑے کو جو ہے نا مارنا بہت مشکل ہو گیا دینٹس کے لیے یہ بار بار جو ہے نا کسی نہ کسی دانت میں نکل آتا ہے اور یہ جو دینٹل کیڑا ہے نا یہ بڑا خطرنات ہوتا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کے بارے میں لیمونے چوڑے اس کو دانتوں پر لگائیں اور تھوڑے دل کے لیے چھوڑ دیں اور دانت ساف کر لیں دانت ساف کر لیں یہ ٹھیک ہے یہ مطلب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں بڑا تینگ ہے کہ جو چیز ایک پروفیشنل ہوتی ہے اس میں اور اس کی قولیٹی میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اب کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی بھی انسان ہے اور لیڈی وہ پانچ آلیا سیگریٹ بغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ سوچے کہ وہ سوڈا اور یہ ساری چیزیں ملا کے لگا لے تو وہ اس پر ایکٹ نہیں کرے گی یہ جو میرے جیسے دانت ہیں آپ کے جیسے دانت ہیں ہم اپنے دانتوں کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں تو ہم کوئی وائٹنیگ ایجنٹ لگا لیں تو تھوڑا سا ہمارا کلر چینج ہو جائے گا لیکن ایسے ہم جیسے لوگ یوز نہیں کر رہے ہوتے وہ چیزیں لوگ یوز کر رہے ہیں وہ جو چیزیں لوگ یوز کر رہے ہیں پانیٹرز ہیں چھالی ایٹرز اور لیڈی پان کھا گیا کہ انہوں نے دانتوں کو خراب کر دیا انہوں نے مسودوں کو خراب کر دیا اس پہ وہ مزید اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ جس سے مزید ان کے دانت خراب ہو رہے ہیں اب یہ ایک اور میں بھی سوال پوچھتا جس سے مزید کر رہے ہیں آپ اُ especialmente باستیرمنٹ کیوں کہ ہم آپ سے رسول کر رہے ہیں آپ اسے کی اضافing کر رہے ہیں میں مازرچasz سالوں سے اور سب سے 1955 اور سب سے کومن مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے زہاتر پیشنس کے اندر اور ہم لوگ جو آٹریچ پرگرامز بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں گمز کا جو انفیکشن ہے یا گمز میں جو پلاک اور کیلکلس کی ڈیپوزیشن ہے جیسے بن جاتی ہے ہم دیکھو کہ دانتوں کو یلو لیئر بن جاتی ہے جیسے موسٹ کومن ادارتی ایکامات کے باوجوز کراچی میں شیف شیخ کے گھر کو غیر خانومی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شیف شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جار ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤ ایرفان بلول ایس ایس پی کماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو فلم کے پہار توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گنڈے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیسلے کرنے ہیں تو یا تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا